مہنگائی کے چونے پر چڑھی سبسیڈی کی ہانڈی چل رہی ہے اس میں قوابوں کی ترکہ ہے مشکل میں رسوئی گھر کا راشن ضرورتوں کے بجٹ کو کٹ کر تیار ہوتا ہے موہ کا نوالہ باقی ضرورتوں کو ترکنار کر کھایا جاتا ہے لیکن یہ نوالہ پچیس روپے مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ صوبے کی سرکار نے اپنے حق کی سبسیڈی ختم کر دی ہے سبسیڈی اٹھانے سے بہت زیادہ عام بھوکتہ پر پر بھاپڑنے والا نہیں ہے عام آدمی بہت کم لوگ ہیں عام گریب جن کے پاس گیس کنکسن ہیں اور جن کے پاس گیس کنکسن نہیں ہے ان کو آف سکتا ہے کیروسین کی تو کیروسین کی مہترہ ہم نے تین لیٹر جو پر منت دیا کرتے تھے پر راسنکار پر آج آدیس جاری کیے ہم نے کہ اب سکر چار لیٹر پر راسنکار ملے گا منتری جی کا تر تارککتا کے تراجو کو بھید رہا ہے کہتے ہیں مہنگے سیلنڈر سے جنتا کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ غریب جنتا تو آج بھی گھرے لو چولے میں کھانا کھاتی ہیں سرکار کا نظریہ پبلک کے لیے کیا کرنا چاہیے اس اور ہے ہی نہیں وہ ایک بزنس کلاس بزنس ہاؤنس جس طرح سے پارٹی چلاتی ہے اس طرح سے اپنی سرکار کو چلا رہے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی نمائند ہیں ایک سو تریسے ٹیم میں لے آئے ان کے وہ کم سے کم آئے امیلوں کا جمیر مر گیا کیا گیس سیلنڈر کے دام کو بڑھا دیا گیا ہے تو اپنے فیصلوں کو ترک سنگت بتانے کے لیے کیروسن تیل کی ماترہ کو بڑھانے کی بات کہی جا رہی ہے اب سوال ہے کہ دوہزار پندرہ میں کون سے یک کے شروعات کی خوایت ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ پرجے سنگھ سماچار پلس تو بیگ ملیٹوی میں چرچہ اسی مدے پر کہ آخر کار گیس سے سبسیڈی کیوں ہٹائی گئی اس کی ضرورت کی آن پڑی تھی یہ بڑا سوال ہے اور اوپر سے یہ کہ آخر کار جو منتری جی کہہ رہے ہیں وہ کہاں کیا سروکار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس چرچہ میں اس پرک میرے ساتھ ارچنا شرما کانگریس پارٹی کی نیتا جھوڑ رہی ہے جو تکیرن بھارتی جانتہ پارٹی کی نیتا آپ دونوں کا سواگت ہے اور ہمارے منتری جس طریقے کا بیان کیوں دے رہے ہیں کیا راجستان میں کوئلے کی خان ہے کہ لوگ وہاں سے کوئلہ لے کر خانہ بنائیں گے یا بہت زیادہ جنگل ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر خانہ بنائیں گے کیا دکھانے کی کوشش کر رہے تو بیان کے ذریعے دیکھیں دونوں باتیں جو آپ نے پوچھیں پہلے پرشنوں پر آپ نے کہا کہ آوشکتہ کیوں پڑی ہم بجٹ کے نزدیک ہیں راجستان کی جس پرکار کی ارثوے وستہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بجٹری دیفیسٹس کو دیکھیں گے تو اب پھر سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ستہ میں ہیں تو یہ بہت اچھی بات نہیں کہ میں پرانی جو کانگریس کی نیتیاں ہیں اس درشتی سے جس پرکار کے آرثیق دیوالی اپد میں جس پرکار کے ریوینیوں اور جس پرکار کے حالات میں کانگریس نے چھوڑا میں یہاں دسکوم کمپنیوں کی بات نہیں کرو گی میں جو دولز دیئے گئے پبلک کو جنہیں بعد میں یہ کہا گیا کہ اس درشتی سے دیئے گئے کہ چناؤ کے پرچار میں اور چناؤ کو جیتنے میں مدد ملے کانگریس کے نیتاؤں نے ساروجینک طور پر یہ کہا پردش کے خزانے کو صحیح دشا میں چلانا یہ بہت ضروری بات ہے اور اس درشتی سے جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی بار ہمیں آردھک درشتی سے جس کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس پرکار کے کٹوٹی کے نرنے لینے پڑتے ہیں کوئی بھی سرکار جو جنہ کافشوں کے درشتی سے آئی ہو اس پرکار کے رانڈم نرنے نہیں لیتی جب تک جیسا کہ میں بتاؤں سرکار کے اس فیصلے سے اگر کانگریس نے 2011 میں یہ سبسٹی کی بات کی تھی تو اس سمیے سے اب جو پرسنٹیج آف گیس یوزرز ہے وہ بڑھ کر کے دھگنا ہو گیا تو اس سے جس پرکار کا بجیٹری ڈیفیسٹ آ رہا تھا وہ to the tune of 200 کچھ کرو 202 کروڑ پہ کا ہے 202 کروڑ پہ بجیٹری ڈیفیسٹ ہے to be more very precise اب اس پوری برشتے سے اگر آپ دیکھیں جو اتوی گریب برگ ہے اب آپ نے یہ کوئیلے میں اب آپ کے دوسرے پر آتے ہوں آپ نے کہا کوئیلے کی خدان ہے اگر کوئیلے کی خدانوں کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم لوگ dedicated coal blocks کی ویٹ میں power sector میں پریشانی سے نجوج رہے ہوتے پورا کانگریس کا اس رشتے سے اتحاس ہے دوسری آپ نے بات کہی کہ کس پرکار کی گریب چانتہ کا اس پر اثر پڑے گا تو جو سب سے نم نورگ ہے جو اتو نم نورگ جس کو کہیں گے کہ جس کو انت سے اٹھ کر اوپر آنے کی ضرورت ہے complete have not اس کے پاس سلندر نہیں ہے چلی ٹھیک ہے مانتری کی بات کو اس سندرگ میں کہنے کا اٹھ ہے کہ جو بلکل ایک سٹیٹ کا سب سے پہلا دھرم یہ ہے کہ جو affordability ہے اس آدھار کو اس تکار کی سبسیڈیز کو دے گا ارچنا جی ایسا واقعی حقیقت ہے کیا کہ راجستان میں گیس سلندر استعمال کرنے والے لوگ کم ہیں عام لوگ استعمال کریں کیا ایسا کس نے کہا میں کام کریں کس نے یہ کام مدوہ داری ہے مدوہ داری ہے آپ کے منتری جی نے کہا آپ کے منتری جی نے کہا دیکھیں جو اترے پور لوگ ہیں ان کے بارے ارے خات یا پورتی منتری ہم سنگ بھلانا کہہ رہے کہ آپ اگر کہیے تو ہم وہ سنوا بھی دیں گے آپ دھان سے خود بھی سن لی جی اور بات کی concepts جو تھی ہم نے سنا تب تو ہم اس مدے کو لے کر رہا ہے یہ تو یہ تو یہ تو پبلک ڈومین میں صاحب کی پچھلی بار سے 2011 سے اب تک جو یہ دو تری چیز ہوگی یہ دوری ہے یہ دوری ہے یہ سمجھ مانتری کو دیجئے ان کو سمجھ ہونی چاہیے بھاشر دینے سے پہلے وہ کہہ رہی رہی ستان میں تو گیشیوش کرنے والے بہت کم ہے حقیقت ہے کہ دونے ہو گئے مانتری نہ سمجھ ہے اس کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے آگنی ہویتری جی جس درشتی سے ان سے پرشن پوچھا مجھے پرتی پرشن پوچھا تو جو ریاکشن جتنا میرے سام میں آج ایک سکنڈ میرا سوال سن لو بھائی تب اتر آئے کیا واسطم میں اتنا سنکٹ تھا کہ بینہ LPG سیلینڈر پر پچیس روپے سبسیڈی ویڈروہ کیے رائیستان آگے نہیں چل سکتا تھا میتاب جی سنکٹ کی ستیو تو ہے ہی نہیں ایک سو بھاگیا ان کے ساتھ تیرہ کی ستہ میں آیا انتراشتری سفر پر سب پیٹرولیوم پروڈکس گیس سب کی قیمتیں کم ہوتی جاری ہیں لیکن یہ جنتہ کو اس سے راحت دینے کے لئے بلکل تیار نہیں اپنے آرثک گھاٹے کو جو فسکل ڈیفیسٹ یہ بول رہی ہیں اپنی آرثک صحیحت کو صدارنے کے لئے جنتہ کی صحیحت سے سمجھاتا کرنے کا انہوں نے ٹھانا ہوا ہے آپ پورا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پورورتی شاشن جو سیس مارک کیے ہوئے تھا چوون پیسے کا اس کو بھی لاغو کر دیا چناف تھے اس سے دیرے دیرے لاغو کر کے اور جسی چناف ثم آپ دوئے نکائوں کے اس کی بھی گھوشنا کر دی اور اب پنچہ اپنا چھے وقت پچیس روپے سیلنڈر کی سبسیدی بھی لے لی اس کے لئے منتری جی کا وقت اوے تو کتنا صدی تھا یا کتنا سپشت تھا وہ آپ کو پتا چکے کیونکہ منتری کو خود کوئی جانکاری نہیں ہے تو مکہ منتری کے اس طرح پر ندھنے ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گریبوں کو چار لیٹر کی جگہ چار لیٹر کی جگہ چار لیٹر کی جگہ چار لیٹر کی روسین ہم دینے والے یا سیلنڈر کی بات ہو رہے ہیں وہ کی روسین کی بات کر رہے ہیں لیکن بات سترکتا ہی ہے کہ اس پردیش میں سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہوئی کہ جہاں اتپاد شرک پیٹرولیوم پیڈکس پر بڑھتا ہے تو اسی دنیا بیٹ بڑھتا ہے چار پرس ارچنا جی ہم وہ بائیت سنوا دیتے ہیں ارچنا جی ایک منہ اپنے آپ کو رکھنا چاہوں گا جو ہیم سکھ بڑھانا جی نے کہا ہم ایک بار سنوا دیتے ہیں جوتی کرن جی کو شاید دنوں نے سنا نہیں ہوگا وہ سن لیں میں نے بہت یان سے کہا ایک بار پھر سے سناتے ہیں آپ کو میں پیچار کو بولنگا وہ نہیں وہ پلے کر دوبارہ اٹھانے سے بہت زیادہ عام بھوکتہ پر پر پڑھنے والا نہیں ہے عام آدمی بہت کم لوگ ہیں عام غریب جن کے پاس گیس کنکشن ہیں جن کے پاس گیس کنکشن نہیں ہے ان کو آپ سکتا ہے کیروسین کی تو کیروسین کی مہترہ ہم نے تین لیٹر جو پر منتھ دیا کرتے تھے پر راسنکار پر آج آدھے جاری کیے ہم نے کہ اب اس کو چار لیٹر پر منتھ پر راسنکار ملے گا جوتی جی سن لیا آپ نے جو کہا اور منتری جو کہہ رہے ہیں کشے ہم زیادہ ویسوس نہیں مانے پرمانکتہ کس کیا زیادہ ڈھرمیراج جی جو منتری جی نے کہا ہے میں اس میں کیوئے نہیں کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا آم گریب میں منتری جی کو ڈیفینڈ کرنے کی درشتی سے یہ بات نہیں کہہ رہی ہیں لیکن راڈستان میں نشت طور پر جو بی پیل ہیں میں پکی جان کرے رکھتے ہوں ان یوزرز میں کیروسین یوزرز کی سنکھیاں بہت سبسٹینچل ہیں آپ بھی اپنا ڈیٹا اس پر میں ایک بار دیکھوا لیں سومن جی ارچنا جی اپنی بات پوری کریے جی جو ستیاں بند پڑی اسے تو یہی پرتیت ہوتا ہے کہ پورورتی شاشن کی جتنی لوگ کلیانکاری یوجنا ان کو تو یہ ریوڑیاں بتاتے تھے اب کل ہی ان کے ساتھ بڑی وڈہ منہ ہو گئی کہ سواست منتریہ انہوں نے مفتدوائی یوجنا کو انکریڈبل یوجنا قرار دے دیا اس کی بات بولتی ان کی بند ہے تو میرا یہ ماننا ہے آپ کتنے بھی آردھک وکاس کی بات کرئے کتنی بھی نیتیوں میں پریورتن کی بات کرئے لیکن اس گریب آدمی کی ہتیا کر کے یہ دی آپ اپنے آردھک سنڈکشن کو ایک طرح سے اور سنڈکشت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اور اپنے فسکر دیفیسٹ کو گھٹانے کے لئے اس کے ساتھ سمجھواتا کرتے ہیں تو وہ سویکارے کہیں بھی نہیں ہیں سبسیڈی کے لئے ایک دن مکھی منتری گھوشنا کرتے ہیں صاحب میں نے اپنی سبسیڈی چھوڑ دیئے گیس کی پھر اس کے بعد ایک منتری جی آتے ہیں آپ کو یہ دی کچھ کرنا ہی ہے کچھ ادھارے نہیں پرستود کرنا ہے تو اپنے ویدھان سبا کے سبھی ویدھائے کو منتریوں کو کہہ دیجئے آپ کی سبسیڈی سماپ کی جاتی آئی ایس آفیسرز کو کہہ دیجئے پر گریب آدمی کو جب تک کی اس کی ستیتی ایسی نہیں ہو کہ وہ پچیس روپے کی اس سبسیڈی کا سامنا کرسکے تب تک یہ نیتیگت فیصل نہیں لینے چاہیے اور انہوں نے کہا آتی گریب اور گریب یا گریب آتی گریب کی تو بیس جو لائن ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو بیس یہ بدل کر کے جی ڈی پی کو بڑا ہوا دکھانا چاہتے ہو کرنا ہی تھا تو دوہزار آس کا کر لیتے تب آپ کو پتا چلتا کہ کون کتنا اقاس کر رہا تھا آپ کرترین روپ سے کیسے مہنگائی بڑھتی ہے اور جنٹا بھی کمر توڑنے کا کام کرے آپ نے دیکھا کہ 31 دیسیمبر کو ساری گاڑیوں کے ایک سائز یوٹی ختم اس کو اٹائیے اس میں دو تین باتیں مجھے ضرور کہنی ہے انٹروین کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر بحث آگے رہے بات آئی کہ سرکار آرثی طور پر مجبور تھی اس لیے من مار کے فیصلہ کرنا پڑا چونکہ سرکار تو گریب کے حق کی بات کرتی ہے لیکن کئی بار من مار کے کرنا پڑا یہ مول بھاؤ ہے سرکار کا جو میں سمجھ پایا میں اپائے بتائے دے رہا ہوں اگر سرکار میں بیٹھے لوگ کو سمجھ نہیں آرہا تو میں بتائے دے رہا ہوں بڑی مہنگی گاڑیوں پر دو چار پانچ فیزدی ٹیکس آور لگا تو کوئی دکت نہیں کوئی دکت نہیں کہیں سے ویروت کی آواز نہیں اٹھتی اگر میں پندرہ لاکھ کی گاڑی گھری سکتا ہوں تو سبا پندرہ لاکھ کی بھی گھری دلوں گا اس میں ہائے ٹوڑی نہ کروں گا بھاجپا ہائے آئے مرے پاس سمجھ کہا ہے اتنا بھاجپا ہائے کرنے کا بڑھا دیجئے کوئی دکت نہیں کھجانہ بھر لیجئے راجستان میں مہنگے ہوتل ہیں ان پر بھیلاسیتہ کر بڑھا دیجئے دو پرسنٹ چار پرسنٹ جتنے صحیح یہ دو سو دو کروڑ کی بھرپائی ہوتی ہو اتنا بھاجپا دیجئے مجھے آپتی نہیں راجستان کے عوام کو آپتی نہیں ایک اور سجاب دیتے ہیں ایک cut off amount کا وہ تک کر لیجئے کہ بھائی چالیس ہزار سے اوپر والے جتنے سرکاری کرمچاری ہیں مہینے میں وہ افرم کر سکتے ہیں نون سپسیڈی والا سیلینڈر چلو ان کی سپسیڈی بھی ڈرو کر لو وہاں سے پیسہ آ جائے گا انٹرٹینمنٹ ٹیکسٹ بڑھا دو جو لوگ بانکس آفیس میں بیٹھ کر سینیما دیکھتے ہیں سو دو سو پانسو روپے کی ٹکٹ خرید کر وہ پانسو بیس کی بھی خرید لیں گے آسی روپے کا تو پاپکورن ملتا ہے اندر وہ نبی کا مل جائے گا تو کونسا آسمان گر پڑھے گا ایسے اوپائی نہیں دکھتے نہیں دکھتے سرکاروں کو آپ کو گریت کی گردن دکھتی اور یہ جو منتری ہیں یہ ناسمجھ ہیں ان کو اندازی نہیں ساردینک جیون میں کام کرنے والوں کو بھی تھوڑا بود پڑھنا لکھنا چاہیے جمانہ بدل گیا اور جب بھارجپا پنچائت میں پڑھائی کی پیروی کر رہی ہو تو ناسمجھ منتری کتنے نقصان دائے کہ آپ سمجھ لیجئے جو عتی گریب ہے وہ چھوٹا سیلنڈر رکھ رہا ہے پانچ کلو والا اور اس میں ڈبل مہنگی گیس بڑھا رہا ہے بھائی بلیک میں یہ ہندوستان کا رونا ہے جس کے لئے سرکار کو پانچ کلو والا سیلنڈر لنچ کرنا پڑا اسی سمجھ سے نپٹنے کے لئے کہ گریب مر رہا تھا دوسری بات منتری جی کا سامانگیان ایک راشن کارڈ پر تین کی دکھا چار لیٹر مٹی کا تیل مہینے بھر میں چار لیٹر مٹی کا تیل سے کھانا بن جائے گا اس ٹوپ پر منتری جی کس دنیا میں رہتے ہو تیس دن کا مہینہ ہوتا ہے مٹر کسی نہ سمجھ باتے اور کیوں سرکار کے پاس بیسیوں ایوینیو تھے یہ دو سو کروڑ روپے کے چھوٹی راشی جھٹانے کے بیسیوں ایوینیو اوٹ کا نرتے ہوتا ہے اوٹ کی سواری پر دس پرسنٹ پڑھا دیتے تو بھی سمسیاں کا سمدھان ہو جاتا بھائی گریب آدمی کو تو بخشتے آپ اے جی میں سیکڑوں اوپائے بتا سکتا ہوں سیکڑوں اوپائے بتا سکتا ہوں پر ایڈھنی ستھروں پر جہاں ٹیکس ٹکٹ لگتی ہو وہاں دو دو چھا چھا روپے بڑھا دیتے کیا دکھت تھی لیکن آپ نے تھالی پر بار کرنا اوچت سمجھا لگزری کاروں پر بار کرنا اوچت نہیں سمجھا آپ نے پانچ تارہ ہوتلز پر بار کرنا اوچت نہیں سمجھا یہ ہیرے کا بیانپار راجستان میں ستوے بڑھا ان پر کچھ ٹیکس بڑھا دیتے ان کا ویسے بہت دندہ ہے کیا دکھت ہے کوئی ہجار کروڑوں کا آسامی کوئی پانچ ہجار کروڑوں کا آسامی پچیس پچاس لاکھ روپے ایکسٹر بھی لگ جاتا سال میں تو کیا دکھت تھی نہیں آپ کو گیس کا سلنڈر یاد آیا جو ننکو کی رسوئی میں ہے ایسے کام کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں مانو کے جنہ کانکچھاؤں کے پر سمجھے دنشری لے نہیں پھر یہ سوئی کار کرنا مشکل ہے کہ سرکار جنہ کانکچھاؤں کے ساتھ پرتیبند ہے یہ جن سروکاروں کے ساتھ سمجھے دنشریل ہے جوتی جی کچھ کہہ نہیں جہاں سے آپ کے بات سنیے اور جو آپ نے بجٹ کے لئے سجھاو دیے میں نشتر طور پر یہ بات جانتی ہوں کہ ابھی پری بجٹ ڈیز میں سبھی پرکار کی سجھاؤں پر عمل کرنے کا اور یہ ری دسٹریبیوٹیوٹیو جسٹس کی جو آپ نے بات کی بہت ہی گمبیرتا سے یہ وچار کرنا کہ ایک اپر جو انکم لیول ہے اس کو سبسٹیڈی کتنی ملنی چاہیے کیوں ملنی چاہیے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھارتیے درشتی کون سے راجستان کے درشتی کون سے فنڈمنٹل ویچار کرنا ہوگا لیکن میں ساتھی ساتھ یہ بھی پرتی پرشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک سٹیٹ کے ارتفیوستہ کو صدارنے کی درشتی سے دی ریگولیٹیڈ ارتفیوستہ میں ہم چل رہے ہیں ہم تاراشتری درشتی سے چل رہے ہیں راشتری درشتی سے چل رہے ہیں اس نظرلے سے یہ بات سچ ہے اب آپ اس میں یہ بات بھی آجیں میرا کیول یہی پرتی پرشن ہے کہ دی ریگولیٹیڈ کے زمانے میں اگر ہم پوری کے پوری ارتفیوستہ میں ہر فیصلے پر یہ بات کہنے لگے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں میرے بات تو سن لی جے میرے کو میری بات پوری کہنے دی جے دیکھیں ہر برشتی سے جس پرکار بھاما شاہ یو جنا میں بھاما شاہ میں نے جائے آپ پرشن کریے میں اتر دوں گا جیوٹی جی آپ نے کہاiac vart بھاما شاہد بھاما شاہد اور سولہ بار پیٹرول کے دام پچھلے سن ساتھ نے بہنی کیا جیوٹی جیوٹی پرشن پرشن پرارو یہ نہیں یہ سب خرچہ ہو چکی آپ پرشن پرارو بتاہیے میں اتر دینی کوشش کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ ارتھ ویوسطہ کو واپس پٹری میں مجھے یہ بتائیے کے ارتھ ویوسطہ کو واپس پٹری میں آنے کی بھی بھائی آپ کا سوال آیا اچھا سوال ہے میں اس کا اتر دینے کوشش کرتا ہوں جتنی میرے پاس بدھی ہے دو سو روپے کی شراب کی بوتل دو سو بیس پر بکے کسی کو اتراج نہیں آہ ہندوستان میں اگر کسی کاؤنٹر پر کبھی جرہ نہیں ہوئی تو وہ دارو کی دکان ہے انگریجی کی جب پچاس روپیہ میں بوتل ملتی تھی تب بھی جرہ نہیں ہوئی پانسو میں مل رہی تو بھی جرہ نہیں ہو رہی لائن میں لگ کے بکرہ ہے کیا دکت ہے ریوینی تو وہاں سے بھی آتا ہے نا اس لیے سرکار کے سروکار کا سوال دوسری بات جوتی جی جس وقت دنیا بھر میں پیٹھولیوم پدارتھوں کے دام جمین پر ہے all time low status پر آکے ٹک رہے ہو اس وقت کسی بھی ڈھنکی بڑھو جنتہ پر بوجھ ڈالا یہ پاپ ہے پاپ یہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ بھائیہ پانسو میں خریدیں اور دو سو بیچے کئیسے کریں بتاؤ یہ ویسا نہیں ہے یہ all time low میں تو تیرہ بار پچھلے تین سالوں میں کوئی احسان نہیں جوتی جی جوتی کرن جی یہ احسان نہیں کسی سرکار کی دین نہیں سونیا گاندھی پڑھان منتری تو بھی یہی بولتا ایسا نہیں کچھ بھکتوں نے پرچار کیا کہ موڈی جی کا شمدکار دیکھئے میں نے کہا یہاں کوئی بھی بیٹھا ہوتا پڑھان منتری یہ ہوتا اس میں کوئی شمدکار اور نصیب کا کھیل نہیں ایسا کون کیا رہا ہے اس لیے آپ نے کہا کہ سرکار ارخی پہ برسطہ کوئی سے پٹری پر لائے میں نے چھ سات چھوٹے چھوٹے اوپائے بتائے ہر اوپائے اتنا سکشم ہے کہ دو سو کرون کی بھرپائی ایک ہی اوپائش ہو جائے گی اچھرا شرمہ جی دو سو کرون روپے اتنی بڑے نہیں ہوتے ایک ہی سے آپ انگریجی شراب پر میرے شبدوں پر دھیان دے گی انگریجی شراب پر آپ آپ پانچ روپیا بھوٹل دس روپیا بھوٹل بڑھا دیتے تو ایک سال میں دو سو کرون سے زیادہ کا روینیو جنریٹ ہو جاتا کہنا ہوں ارچنا جی انہوں نے لکش رکھا ہے شراب بیچ کر کمانے کا اور اس کے لئے پوتسان نیتی شروع کر دی کہ ٹوئنٹی پرسنٹ زیادہ بیچوں انہیں تب پانچ پرسنٹ کے ارث دن سے آپ کو نپٹنا پڑے گا تو آپ نے دو باتیں کہ ہوتل یعنی پریٹن نیتی اس میں اتنا ریلکسیشن ہے کہ اب یہ گلی گلی میں تو جو بارس کھولے ہوئے اس پہ شراب بیچنے کی بیانومتی دینے والے ہیں تو ان کی نیتی جو بتا رہے ہیں ارث نیتی جو ان کی بہت اچھی میں یہ دے گیس سمنٹر کی بات ہوئی تو ایل پی جی پالیسی پر چڑھیں اس کے آدھار پر ان کی نیتیاں جو ہیں گریب کے شورشن کی نیتی ہیں اب یہ دیکنٹول کی بات کریں یہ یوریا کا بھی دیکنٹول کرنے والے ہیں ان کے نیتی کا فیسز بجٹ میں آئیں گے کہ اب یوریا بھی بلکل انتراشی کمپنیوں کی جو ریلس ہیں اس کے آدھار پر ملے ہیں یعنی کرشپ کا شوشن گریب کا شوشن اور پھر یہ اپنے آپ کو ادھاروادی بھی بتاتے ہیں ادھاروادی کیسے ادھاروادی جو ان کی اگنامک پالیسی اس کے آدھار پر جنتا کے شوشن کی نیتی پر یہ کام کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر یہ ہیریٹیج ہوتے ہیں بنائے اس کے لئے انہوں نے بہت اچھی بات کیا بھی کہ صاحب ان کو اتنا اتنا ریبیت دیں گے یہ بار کھولیں ان کو پرمیشن دیں گے مولز میں سب میں شرام بکے گی ساتھی ساتھ آپ نے کہا کہ بڑے لوگوں کو سبسیڈی کے لئے پیوریت کریں اس میں کوئی منا نہیں کرنے والا کر کے بکھائیں ان کو سادھو باد ملے گا لیکن ان کی تلوار تو آپ کے پاس آ رہا ہوں ہجاروں راستے ہیں ایک دماغ میں آگیا چلتے 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 آپ کے پاس آ رہا ہوں ہجاروں راستے ہیں دماغ میں آگیا چلتے چلتے آپ کے بات سنتے سنتے سو میٹر سے بڑا بھومی کار پلوٹ جو خریدے اس پر ایک ٹیکس لگا دی پانچ سو روپے کا ایکسٹر امیدار جی کر دیا اچھا میں اچھا میں لیکن لیکن گریب کی رسوئی پر پرہار تب ہونا چاہیے جب بلکل ایسی استحتی آ جائے کہ اب سرکار کے سامنے جینی اور مرنے کا سنکٹ آ گیا تب گریب کی رسوئی کی اور جھاکنا چاہیے جی جوٹی جی کانگریس کے سامنے جو جو ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی سولر بار پیٹرول کے دام ڈیزل کے دام گرنے کے باوجود بھی ان دیش میں مہنگائی کی در لگاتار بڑھتی گئی ان کے سامنے میں پورا کا پورا جو بڑھتی آٹا ہے جو بلکل ایسی اشیوز ہیں امیتاپ جی جو رسوئی جس گریب کی رسوئی کی بات آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ لیگیسی سے یعنی اس کو کہہ ہے جو ہمیں بوجھ ملے ہیں میں بسکومز کی بات کرنا شروع کروں میں بات کرنا شروع کروں کی کس پرکار ویٹی کوپر بندن کے کارے سٹیٹ کو کھڑے میں دگل دیا گیا میں پرپوس فلی سہیم سے چل رہی تھی اس ویڈے پر لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں گریب کی ہانڈی تو اس وقت کسا گئی تھی جب پانگرس نے پلکی ویقتی کو کرز کی درشتی سے بچہ پیدا ہوتے سامنے 20,000 روپے کے کرز کی ویراسط دی اس ویراسط کے ساتھ جو ارخیابستہ ملی ہے اسے پٹری پر لانے کی چیشتہ کے ولنکر لیکن یہ دھرم ہے but at the same time آپ جو بات کہہ رہے ہیں مشچتہ پر یہ امکلیکیشن دوما دانتا ہے بھاجپا سرکار کی پراتھی مکتائیں جن سروکاروں کے خلاف ہیں میں اس کو پرتیرود کرتی آپ کا پرتیرود سرکار ہے لیکن میری بات اپنی جگہ بھاجپا سرکار کی یہ جو پراتھی مکتا ہے کہ 25 روپے سیلینڈر سے ویڈرو کرو یہ جن سروکاروں کے خلاف ہے میں نے پچاس چیزیں بتائیں جب آپ یہ پچاسو کر لیتے اس کے بعد کہتے کہ اب بھی دو سو کروڑ کے لیے سمسیاں ہے اب بتاؤ کیا کریں تو سمجھ آتی بات یہ پچاسو چیزیں آج پبلک ڈومین میں بجٹ کی درشتی سے نشت طور پر ماننیہ مکہ منتری کے پاس ہیں یہ ایکزیکیوٹیو آرڈر سے کام ہو داتے ہیں اس میں بجٹ کیا ہوتا ہے آمیت آب جی جو وراثت کی ارث ویوستہ ہے یا تو اپنے اس پر پوری بات کریں دیکھیں کہ کیسے بجٹیے گاتے جتی جو ہمارے وقت ختم ہو رہا ہے آمیت آب جی دیکھیں مجھے اس پر بہت بڑا objection ہے وراثت کی جو ارث ویوستہ کی بات کریں انہیں صبح بھاگ یہ ملا تھا کہ چالیس ڈالر پیٹی بیرل کی ستی پر آگیا پیٹر ساتھ سنتج پر دیکھیں موسیقی 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 ہے کہ کتنے وہ دمان ہے یہ تیسری کوئی بھاؤ بھنگیبہ آتی نہیں پھر سمجھ میں میری پیڑا صرف وہی پر آ کے ٹھٹک جاتی ہے گریب آدمی جس کی رسوئی کا معاملہ ہے اگر اس میں بھی ایک وکلپ ہے آپ نے وکلپوں کو اپنایا نہیں بھائی اس لیے آپ اتتی ہے ایک کومرشیل سلینڈر ہوتا ہے ایک دومسٹک سلینڈر ہوتا ہے LPG میں کومرشیل پر آپ پچاس روپیاں بہا دیتے دھاوے والا جو دمالوں چالیس روپے کی پلیٹ دینا 42 کی دینے لگتا ٹھیک ہے گریب تو نہیں جا رہا نہ مہاں کھانے لیکن آپ نے اسی پر کیوں بہا دیا بھائی بٹوٹو کر لیا یہ سوال اٹھے گا جنتہ بھی پوچھے گی انتیم اسٹر کے طور پر اس ایسا کرے تو جنتہ سویکار کرے گی بھارت کی جنتہ راجستان کی جنتہ سمجھدار ہے آپ اس کو اپنی تکلیف بتائیں تو وہ بوجھ لینے کو تیار ہو جائے گی اور لیا ہے جب جب اتحاس ساکچی ہے لیکن ہوتلوں پر کر بڑھا کے آپ پورتی نہیں کی جائے پرتی پورتی شراب پر کر اترکت کر لگا کے پرتی پورتی نہیں ہو سگرٹ پر اترکت کر لگا کے پرتی پورتی نہیں ہو مہنگی گھاڑی گھاڑیوں پر اترکت کر لگا کے پرتی پورتی نہیں ہو بار اور ناچ گانے کے جو کلب ہیں ان پر اترکت کر لگا کے پرتی پورتی نہیں کریں آپ اور سیدھے لپی جی سے پرتی پورتی کرنا چاہیں گے تو سوال اٹھیں گے یہ کلیان کاری راج کی افدارنہ بیل فیر اسٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے اس کی ورد ہے یہ آچرہ یہ پچیس روپے کی سبسیڈی بڈرو کر کے اور میں تو حیرانوں پولیٹیکلی بھی یہ موسم ٹھیک نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بغل سے کیسی ہوا آ رہی ہے دلی سے راجنیتی طور پر بھی آپ سوچتے تو ٹھٹکنا چاہیے تھا دلی سے کئیسی ہوا چلی ہے کئیسی بیار آئی ہے رائستان اور دلی کے تو سیما لگتی کہاں دکت ہے سمجھنا چاہیے کہ جنتہ کا موڈ کہاں ہے ایسے فیصلے لیں گے جنتہ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا ٹیلی ویژن کے منچ پر سمجھایا بھی جا سکتا ہے بحث کرنے والے چار لوگوں کو جنتہ کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے بہت بہت دنگا تو چلی آج کے بیگ بلٹن میں ابھی بس اتنا ہی ارچنا شرمان جی بہت دو شکریہ چرچام جوڑنے کے لئے جوتی جی آپ کا بہت دو شکریہ امیتاب جی آپ کا بھی بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ بلٹن میں ابھی بس اتنا ہی ہے